میں کہتا ہوں اگر آپ چائنہ میں پیدا ہوتے جیسی چیزیں آپ دیکھیں گے جیسی چیزیں آپ سنیں گے یار تم سے نہیں ہو پائے گا جیسے جیسے ہم لوگ مرڈر ہوتے جا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ڈائٹ کونشیس ہوتے جا رہے ہیں لائک ہائر بندے کو بتا ہوتا ہے کہ یار میں نے اتنے منرز لینے ہیں اتنے فیٹس لینے ہیں میرا جو ڈائٹ پلان ہے وہ ایسا ہے اور لوگ بہت زیادہ اس کے بارے میں کونشیس ہوتے جا رہے ہیں اور بڑی فکر ہوتی ہے لوگوں کو یار یہ چیز میں نے نہیں کھانی یہ نہیں کھانی اب مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنے جو ڈائٹ پلان ہے اس سے اٹھتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد اس کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع جاتی ہیں آپ کا پیٹ نکل آئے گا آپ کی جو بارڈی کی شیپ ہے وہ خراب ہو جائے گی یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم ایک نیوالا یا دو نیوالے یا ایک برگر ایکسٹرہ کھا لیں گے تو کیا ہوگا کہ اس سے کچھ عرصے بعد وہ چیز ہماری بارڈی میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی مثال کے طور پر اگر ہم کسی موٹے آدمی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو موٹا آدمی ہے نا یہ جنگ فوڈ بہت زیادہ کھاتا ہوگا اور بہت عرصے تک کھاتا رہا ہوگا اور کھا رہا ہے تب ہی تو اس کے جسم سے یہ جو چیز ہے یہ نظر آ رہی ہے بلکل اسی طرح اگر ایک نیگٹیو آدمی ہے تو اس کا کیا منلب ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک اس کی آنکھوں نے اور اس کے کانوں نے جو فوڈ اپنے دماغ کو دی ہے وہ صحیح نہیں تھی وہ جنگ تھی جو اس نے باتیں سنی جو اس نے نظریات دیکھے جس طرح کی محفل میں وہ بیٹھا جو ڈیٹا جو کنٹینٹ اس نے کنزیوم کیا اس کنٹینٹ نے اس کی سوچ اس کا مائنڈ ڈیولپ کر دیا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اگر آپ چائنہ میں پیدا ہوتے اگر آپ چائنہ میں پیدا ہوتے تو کیا ہوتا کہ آپ کے کپڑے چائنیز کی طرح ہوتے آپ کے شکل آپ کا کھانا پینا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ریلیجن بھی کچھ اور ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی انسان ایک انوائرمنٹ میں پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے انوائرمنٹ کو کاپی کرتا ہے وہ وہاں سے چیزیں لیتا ہے اب اگر ایک پاکستانی چائنی کو دیکھتا ہے تو میں بولوں گا یار he is a چائنی یعنی کہ جب میں نے اسے چائنہ کا لکب دیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کو ایسوسییٹ کیا اس کے سارے بیہویئر کے ساتھ کہ میں نے جب کسی فرد کو بول دیا کہ یہ چائنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کپڑے چائنیز جیسے ہیں اس کا کھانا چائنیز جیسا ہے اس کی زبان چائنیز ہے یعنی کہ ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں ہم اسی انوائرمنٹ کو شو کرتے ہیں یہ انسان کی سائیکالوجی ہے جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تو وہ اسی طرح کرتا ہے جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے وہی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر شو ہونا شروع جاتی ہیں جیسی چیزیں آپ دیکھیں گے جیسی چیزیں آپ سنیں گے آپ کی جو پرسنیلٹی ہے آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بلکل ویسا ہی بنے گا اگر آپ نیگٹیو لوگوں میں بیٹھتے ہیں اگر آپ نیگیٹرز میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کے اندر بھی وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی اب دیکھیں جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمیں کوئی بولے کہ یہ جو چیز ہے یہ خراب ہے یہ نہیں کھانی تو ہم نہیں کھائیں گے اور اگر کسی چیز نے ہمارے سٹومش میں جا کے مسئلہ گار دیا ہمیں فوڈ پویزننگ ہو گئی تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نیکس ٹائم بہت کیرفل ہوتے ہیں یار یہ والی چیز نہیں کھانی اور اگر کئی سے لیں گے تو ہمیں بتا ہوگا کہ یار یہ چیز بالکل بھی نہیں لینی یہ خراب کرتی ہے بالکل ایسی طرح جب آپ کوئی ڈیٹا کنزیوم کرتے ہیں جب آپ کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یار یہ والی باتیں یہ والی سوچ اور یہ والا کنٹینٹ یہ مجھے خراب کرے گا یہ میرے دماغ کو خراب کرے گا اگر میں یہ کنٹینٹ کنزیوم کرتا رہوں گا تو کیا ہوا کہ آج سے پانچ سال بعد چار سال بعد مجھے بہت سارے مسائل کا شام نہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں نہ امید ہو جائوں ہو سکتا ہے میں ڈی موٹیویٹڈ ہو جائوں اب دیکھیں اگر ہمارے پاس ایک زہر ہو نا تو ہم کیا کریں گے گھر میں اسے چھپا کے رکھیں گے کسی ایسی جگہ پہ رکھیں گے یار جہاں پہ بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے کوئی بھی جو انسان ہے وہ وہاں پر آسانی سے نہ پہنچ سکے کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہوتے ہیں کہ یار اگر کوئی زہر کھا گیا نا اللہ نہ کرے تو یہ اس کے لئے بہت مسئلہ پیدا کرے گی اس کا سٹامیج تباہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے اس کا انتقال ہو جائے بلکل ایسی طرح جو پوئیزن ہم ورڈز کی صورت میں کسی انسان کے کانوں میں جا کے بولتے ہیں اس کا تو ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا اگر میں نے کسی ایک شخص کو بولا کہ یار تم سے نہیں ہو پائے گا یار کوئی اور بات کہے دی تو ظاہری طور پر اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا لیکن لانگ رنگ میں کیا ہوگا کہ وہ جو انسان ہے اس کی اوپر وہ پوئیزن اثر کرنا شروع کر دے گی اور ایک دن آئے گا کہ وہ ناکامی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا بلکل اسی طرح اگر ہم سوچیں کہ جب ہم چھوٹے بچے تھے تو جو ہماری ڈریمز تھی وہ بڑی کلیر تھی لائک اگر آپ اب بھی کسی چھوٹے بچے سے پوچھیں what you want to be تو وہ بڑی بریوری سے بہادری سے بولے گا I want to be a pilot I want to be a doctor لیکن جب یہی بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ انہیں problems کے بارے میں بتاتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ یار ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے یار یہ ہو نہیں پائے گا اس پہ پیسہ بہت لگتا ہے اس کے لیے فلان فلان کام کرنا پڑتا ہے یعنی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان بچوں کو distractions obstacles problems کے بارے میں بتا رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے کہ originally وہ بچے ٹھیک تھے ان کا environment ٹھیک تھا لیکن جیسے جیسے وہ grow ہونا شروع ہوئے تو ان کا جو environment تھا جو ان کے بڑے تھے انہوں نے ان کو oppose کرنا شروع کر دیا انہوں نے ان کو دکھانا شروع کر دیا یار میں بھی یہ کرنا چاہتا تھا لیکن میں تو نہیں کر سکا کیوں نہیں کر سکا ساتھ میں reason بھی بتائیں گے اب وہ جو بچے ہیں وہ اپنی environment کو دیکھ کے اپنا mind build کرنا شروع کر دیں گے اور ایک دن آئے گا کہ وہ بچے خود ہی بولیں گے کہ یار میں یہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ فلانے نے بھی try کیا تھا اور اس سے نہیں ہوا تھا یعنی کہ جو poison ہے جو ہم کھاتے ہیں اس سے زیادہ خطرناک وہ poison ہے جو ہم لوگوں کے کانوں میں بولتے ہیں یا کسی انسان کو بولتے ہیں بلکل اسی طرح یاد رکھی جس طرح ہم اپنے کھانے کے دوران بہت زیادہ conscious ہوتے ہیں ہمارے دل ہوتا ہے یار ایسی چیز کھائیں جو ہماری صحت کو فائدہ دیں بلکل اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اپنی کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو وہ والا content دکھائیں وہ والا data دکھائیں جو کہ ہمارے دماغ کو جا کے خراب نہ کریں جو کہ ہمارے اندر ناومیدی demotivation پیدا نہ کریں اور بلکل اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں ایسا ہی سوچنا چاہیے جس طرح ہم اپنے بچوں کو اپنے پیاروں کو زہر سے بچاتے ہیں یار یہ زہر نہ کھا لیں کیونکہ زہر کھانے سے کیا ہوگا کہ ان کی صحت فراب ہو جائے گی بلکل اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی society کو جو negative words ہیں ان سے دور رکھیں تاکہ ہماری society میں positive behavior آئے اور ہم as a nation ترقی کرنا شروع کریں اللہ حافظ